موسیقی سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس پیل آئیکون فور ڈیلی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لائیوں آپ کے لئے پھر ایک چھوٹی سی ٹو منٹس کی ریسیپی اور وہ ہے پاسٹائین مگ آج ہم مگ کے اندر بنائیں گے پاسٹا خاص طور سے ان لوگوں کے لئے جن کو ایک دم سے بھوگ لگتی ہے اور ان کو جھٹ پر کچھ کھانے کے لئے چاہیے ہوتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں بنانا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور جھٹ پر سی ریسیپی تو سب سے پہلے ہم نے ایک مگ لے لیا تھا اور ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے پاسٹا سوس لے لیں آپ یہ کیچپ لے لیں یہ فور ٹی سپون کے قریب ایٹ کریں گے بہت مزیدار اس سے فلیور آئے گا تھوڑی سی کیبیج اس کے اندر ایٹ کی ہے میں نے کیپسیکم ایٹ کی ہے چاپ کیوی ساتھ اس کے اندر ایٹ کریں گے ہم چیز مزرلہ چیز میں نے ایٹ کی تھی اوپر سے ہم ایک اور لیا لگا دیں گے پاسٹا سوس کی پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے اپنی پاسٹا کو بوائل کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر لگا لیں گے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کے اندر لگانا ہے تاکہ یہ کہیں سے لوز نہ رہ جائے یہاں پہ میں نے یہ لگا دیا یہ دیکھیں کتا پیارا بھی لگ رہا ہے ماشاءاللہ اوپر سے ہم پھر ایک اور لیا لگا دیں گے اس کے پاسٹا سوس کی اور تھوڑی سی کیبسیکم ڈال دی ہے تھوڑی سی ہم اس کے اوپر کیبیج بھی ایٹ کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم لیا لگا دیں گے ایک اور چیز کی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کی پری مرضی ہے کامیہ زیادہ جتنی آپ چیز اس میں ایٹ کرنا چاہیں تھوڑا سا میں نے پچیلی فلیکس پر سپرنکل کر دی ہیں تو اب ہم کریں گے اس کو بیک مایکروویو میں 2 منٹ کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی پیارا بہت ہی مزے دار یہ بن کے ریڈی ہوا تھا ٹیسٹ تو اتنا اچھا تھا اس کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ کو ضرور ٹرائے کرنا چاہیے ٹرائے کر کے آپ کو بتا چلے گا کہ یہ کتنی امیزنگ اور کتنی ہی جلدی سے بننے والی چھٹ پرسی ریسپی یہ واقع ہے اور مکانے میں اتنی ہی زیادہ مزے دار ہے ہم ٹرائے کرتے ہیں اس کو واو یہ دیکھئے ماشاءاللہ تو بنائیں اور انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ مجھے فیڈبیک دینا مت بھولئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جن لوگوں نے ریسنٹلی میرے چینل کو جوائن کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور نئی دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب ان کو میری ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ریسپیز کو لائک اور شیئر بھی کریں اللہ حافظ